لاکڈاؤن کے دوسرے چرن کے دوران بھی غریبوں اصحائی نراشتوں کو بوجن کی سویدھا اپلپ کرانے کے لیے زلہ پرشاسن دورہ بنائے گئے کمیونٹی کچن سے اب تک لگ بگ ایک لاکھ لوگوں کو ڈرائی فوڈ راشن کا پیکٹ دیا جا چکا ہے اس کے علاوہ ہزاروں پریوانوں کو راشن بھی دیا گیا جو سات سے دس دن کے لیے تھا اس کے علاوہ پاتھ لوگوں کو دوبارہ بھی راشن دیا گیا جس کے سمدھ میں جوائن مجیسٹیٹ آئی ایس انباؤن سنگ نے بتایا کہ کمیونٹی کچن کے دوارہ سڑک پر گھوم رہے آوارہ پشموں جانوروں کو بھی بوجن کی وستہ کرائی جا رہی ہے جس سے ان کا مانسک سنتولن ٹھیک رہے جوائن مجیسٹیٹ آئی ایس انباؤن سنگ نے بتایا کہ جن سیوگ سے لوگوں میں راشن کا وطرن کیا جا رہا ہے ابھی تک شاسن سے کسی بھی پرکار کی ساہیتہ نہیں لینی پڑی اس سمدھ میں گھرکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے جوائن مجیسٹیٹ آئی ایس انباؤن سنگ نے بتایا آپ میں کتنا ہے کتنا ہے کتنا ہے ہمارے پاس پان سوری には ایسی جگہی پہ کتنا ہے کوئی چکھ کی کہ جہاں بیواد کی olika feel پیدا ہو رہی ہے اس کو رکھوالی جی چھتر میں وہ رکھوالی ٹھیک ہے یہ راسم اس میں رکھ دیجئے کہاں کہاں نمبر ایک اس میں رکھتے ہیں یہاں پہ پانچ چھے جار سکریبان آتے ہیں اس کے اطرق ہم ساتھ اچھاڑی رکھا رہے ہیں اپنے لکھ پال دو رمین لوگوں سے شہر میں ملین بستیاں ہیں یا ایسے لوگیں دیہاری مجدو ہیں تو ان کی لسٹ بنا کے ہم ایک ساتھ راشن کا وطران کر رہے ہیں پوری بستیوں میں یا ایسے جن کے پاس نہ تو راشن کارڈ ہے نہ ہی کوئی انیباستہ ہے جہاں تک آنکڑے کی باس ہے یہاں پہ ابھی تک لگ بھگ چھے سے ساتھ ہزار پریواروں کا راشن جا چکا ہے تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ فوڈ پیکٹ یہاں سے جا چکے ہیں آر اگلک جگہ لوگ اپنے کیچن میں بناتے ہیں وہاں سے ہم کیچن کی تیسٹنگ کراتے ہیں تیسٹنگ کراتے ہیں پھر فوڈ سیمپل کی تیسٹنگ کراتے ہیں تیسٹنگ کراتے ہیں تیسٹنگ کراتے ہیں اس کے پاس چاہت ہی بتنڑ کیا جاتا ہے جیسے آج بھی کوٹا سے بسے آ رہی ہیں کچھ تو ان کے لئے بھی کھانے کی برست تھا اور چائے اور بسکٹ یہ چیزیں یہاں سے بھیجوا دی گئے ہیں تو وہاں پہ لوگ لگے ہوئے ہیں جیسے ہی بسے آتی ہیں ان لوگوں کا پورا دھیان رکھا جائے گا شام پانچ بجے کے بعد جو کریزی بریڈ کے سوجانے سے اور ہمارے کمیونیٹی کچن کے سوجانے سے یہاں سے قریب ہم لوگ گونجا قریب چھے سات سو روٹی اور اور کئی بری بریڈ یہ سب چیزیں یکٹھا کر کے ہم چار پانچ ٹیم بنا کے ڈسپیچ کرتے ہیں جو لوگ آلگ آلگ شہر میں اور چھتروں میں آلگ آلگ روٹ لوگ کور کرتے ہیں تو اس روٹ پر جو بھی گائے بندر کتے جو بھی ان کو ملتے ہیں وہ سب کو فیڈ کرتے جاتے ہیں اس کا ایک میکنیزم ہے جیسے سب لوگ فوٹو ڈالتے ہیں اور جس سے ہم پوری مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ ہر ایڈیا میں جانوروں کے بیچ میں کھانے کا بتران ہوا کی نہیں ہوا ہے تو ایسے سنشید کیا جاتا ہے یہ دیکھئے جو ہمیں جو یہ سب راشن یا فوڈ پیکٹ پراپس ہو رہے ہیں یہ سب جیادہ جن سہیوگ سے پراپس ہو رہے ہیں لیکن جن سہیوگ سے پات راشن یا کھانے کے پیکٹ کو جو صحیح پات رادمی ہے اس تک پہنچانا جنہ پسی آسن کے جمعیداری تو وہ ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں کہ صحیح طریقے سے سہ سمیہ جو ہے تب ہی پات ریوکتی کو راشن یا کھانا پہنچ جائے یا جانوروں تک بھی کھانا پہنچ جائے اس کو ہم سنشید کر رہے ہیں کارس کی سنکھیا دیکھئے بیچ میں گھٹی جب ایک بار راشن کیا کہتے ہیں شروع شروع میں بہت جیدہ تھا پھر جب سے پی ڈی 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 بڑھا دی گئی تو اس دوران پھر سے جو دیہاڑی مجدور تھے آنے راجیوں کے رہنے والے آنے جیلوں کے رہنے لوگ تھے تو راشن کے ڈی